تین سال بعد ابو الحسن شہر میں اپنے لئے ایک بہترین مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے پانچ سال کے عرصے میں ابو الحسن اور طلاقی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے جندگرانے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ابو الحسن نے مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلاقے سپرد کر دئیے عبداللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ ہوا شادی کے دوسرے سال اس کا ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی لڑکے کا نام اس نے خالد اور لڑکی کا نام نحید رکھا دسوے سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا لیکن تین ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو گیا جب خالد کی عمر سات اور ناہید کی عمر پانچ برس تھی سلمہ کا باپ چند دن بھی مار رہا اور پھر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ابو الحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی اس کو اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی لیکن یہ محبت اسے گھر کی چادیواری میں پابند نہ رکھ سکی وہ قریبا ہر سال فریض حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بیری سفر تیہ کرتا پانچ دفعہ اس نے ایشیا کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی افواج کا ساتھ دیا ہر بار جہاد اور ہائی سے واپس آنے کے بعد وہ فرون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا خالد تیر اندازی شاہ سواری تلوار بازی اور جہاز رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا نائید بارہ سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی پڑھنے لکھنے میں بھی تلہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا راجہ کے ساتھ ابو حسن کی تعلقات بہت خوشگوار تھے مہارانی ایک مدد سے سلمہ کی سیلی بن چکی تھی وہ ہفتے میں ایک دو مرتبہ پالکی بیجگر ماں اور بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی راج کماری نائید سے اس قدر معنوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابو حسن کے گھر چلی آتی راجہ کا بیٹا عمر میں خالد سے چار سال بڑا تھا لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں تقابل تقلید سمجھتا ایک دن دلیف سنگھ نے راجہ کے سامنے فنون حرم میں خالد کی غیر معمولی قابلیت کی تعریف کی راجہ نے پوچھا کیا وہ ہمارے راج کمار کا مقابلہ کر سکے گا دلیف سنگھ نے جواب دیا مہاراج ہمارے راج کمار نازوں کے پلے ہوئے ہیں اور وہ ایک سپائی کا بیٹا ہے لیکن وہ بہت چھوٹا ہے دلیف سنگھ نے جواب دیا مہاراج اگر عرب ماہیں بچپن میں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہ کرتی تو آج وہ عادی دنیا پر قابض نہ ہوتے میں نے سنا ہے کہ عرب ماہیں چودہ سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں راجہ نے پوچھا کہ خالد کی عمر کیا ہے مہاراج یہی کوئی بارہ سال ہوگی آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں دلیف سنگھ نے جواب دیا مہاراج اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں راجہ نے کہا کہو مہاراج ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوف زدہ کر سکتی ہے ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے مثلا ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہار آ جائے تو ہم اپنی قوت تسخیر کے امتحان کی بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا روح زمین کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھ دے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ابو الحسن نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا سپہ سلار شام کی طرف پش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو تمہارے چالیس ہزار سپائیوں کے مقابلے میں میرے پاس اڑھائی لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپہ سلار نے لکھا کہ تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہارے سپائیوں کے دلوں میں جتنی زندہ رہنے کی عرضو ہے میرے سپائیوں میں موت کی تمنہ اس سے کہی زیادہ ہے راجہ نے کہا دلیب سنگھ میں یہ چاہتا ہوں کہ راجگمار کی سپاہیانہ تربیت ابو الحسن کو سونپ دی جائے تم اس سے ملو اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معافضہ دینے کے لئے تیار ہیں دلیب سنگھ کہنے پر ابو الحسن نے راجہ کی دعوت خوشی سے قبول کر لی لیکن معافضہ لینے سے انکار کر دیا دو سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجہ سے کہا اب آپ کا بیٹا فنون حرب میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے راجہ نے پوچھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیر اندازی اور شاہ سواری میں خالد کا مد مقابل ہے یا نہیں ابو الحسن نے جواب دیا کہ خالد نے اس عمر میں تیر کمان سمالا تھا جب آپ کا راج کمار کھلونوں سے دل بیلایا کرتا تھا اور اس عمر میں گوڑے کی پیٹ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں راج کمار کو نوکر کندوں پر اٹھائے پھرتے تھے خالد فطرتن ایک سپائی ہے اور راج کمار فطرتن ایک سہد شہزادہ ہے اور راج کمار تلوار بازی میں کیسا ہے وہ خالد سے عمر بھی بڑا ہے اس کے بازو بھی اسی قدر مضبوط ہے میں نے دونوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے راجہ نے بیٹے کو بلا کر پوچھا کیوں راج کمار تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے دو دو ہاتھ دکھانے کے لئے تیار ہو راج کمار نے جواب دیا نہیں پتا جی وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اگر میں ہار گیا تو مجھے شرم آئے گی اور اگر وہ ہار گیا تو پھر بھی مجھے ہی شرم آئے گی مجھے شرم آئے گی